دیش میں مونسون نے دستک دے دی ہے راجیوں میں ندیاں افان پر ہیں کہیں بار جیسے حالات ہیں تو کہیں کسانوں کی فصل جل مگن ہو چکی ہے الگ الگ راجیوں سے ندیوں کی بہنکر تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایسے میں ندیوں کے اسپاس کئی بار لوگ فز جاتے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ ہردوانی سے سامنے آیا جہاں گولہ ندی میں اچانک آئی تیز بہاو کی وجہ سے دو یوک ندی پار بنے تیلے پر ہی فز گئے جس کے بعد سوچنا پر پہنچے فائر سروس مین اور کوتوالی پولیس نے اسپانی لوگوں کی مدد سے دونوں کو ریسکیو کر سکوشل باہر نکال لیا دراصل لالکوہ کوتوالی شیطر کے حلدو چوڑ کے رہنے والے ہیمنت بھٹ اور دیپک بھٹ نام کے دو گرامین گولہ ندی پار کر گئے تھے ان کے پار جاتے ہی گولہ ندی کا پانی تیز ہو گیا جس کے وجہ سے دونوں ہی ندی پار بنے تیلے پر ہی فز گئے دونوں کی ٹیڈے پر فز ہونی کی سوچنا اسثانی گرامینوں کو ملی تو وہ بھی موقع پر پہنچے لیکن ندی کے تیز بہاو کی وجہ سے گرامین کچھ کر نہیں سکے اسثانی لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس ٹیم نے اپنے اچھا دیکاریوں کو ماملے کے بارے میں آفقت کر آیا جس کے بعد موقع پر پہنچے اسپی سیٹی ڈاکٹر جگدیش چندرہ نے دونوں یوکوں کو سکوشل نکالنے کا پلان بنایا جس کے بعد فائر سروس ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی کافی رات ہونی کی وجہ سے اندھیرہ بھی ہو گیا تھا وہیں ندی پار پہنچنے کے لیے پولیس کو خاصی مشکت کرنی پڑی دیرے دیرے پولیس کے ادھکاری بھی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے لیکن ان کی طرف سے بھی ریسکیو نہیں ہو سکا جس کے بعد اسثانی گرامین دی پکرانا اور فائر مین جیتیندر کمار کو پوری ستر کتا کے ساتھ ندی میں اتارا گیا دونوں نے ندی پار کی اور تیلے میں فسے یوکوں کو سرکشت جنگل کے راستے نکالا گیا سکوشل ریسکیو ہونے پر اسثانی لوگوں نے تعلی بجا کر پولیس کا آبھار بھیقت کیا آج لالکوا تھانا چیتانتیت جو گولا پہار ہے سوچنا ملی کہ دو بھیقتی گولا ندی کے اپھان میں فس گئے ہیں ایک ٹاپو کے بیچ پہ فس گئے تھے سوچنا پہ تران تک لالکوا پولیس پہنچے موقع پہ جب پہنچے ہیں تو چیترہ دیگاری کے نیترات میں سٹیم کا گھٹن کیا گیا جس میں چیتری رامین نویوک دیپک کے دوارہ اور فائرمن جیتیندر کے دوارہ بہت ساندار کام کیا گیا انہوں نے بہتے ہوئے پانی کا جو اپھان مار دیتے ہیں جو اس کے پروہ نہ کرتے ہوئے اس ندی کو پاہر کیا ان دونوں گرامینوں تک پہنچے اور ان کو سکسل پہنچایا گیا ہے پھلال یہ دونوں بھیقتی ریسکیو کرنے کے بعد جو ہمارا بیجر جہالہ ہے سیفی نام کے ایک بھیقتی ان کے گھر پہ آج رات کو رکھیں گے دونوں ہی ہمارے چیم کے جو میمبر ہیں ستانی بیت کی جو دیپک اور ہمارے فائرمن جیتیندر یہ واپس آ چکے ہیں اس سے ریسکیو اگھیان کو سکل سل سمپن کرنے کے بعد فائر سربیس اور ستانی پولیس کی اس میں بہت ساندھار اہم کر رہی ہے اور ان کرمجاریوں کے اور جو ستانی انگورک ہیں ان کو اچھاور دینے کیلے اس میں اچھا دفاعیوں سے انعام کی گھرسان کروئی جائے گی ایس پی سٹی ڈاکٹر جکتیش چندرہ نے بتایا کہ ستانی لوگوں سے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دو لوگ گولا ندی پار ٹیلے پر فسے ہیں پولیس ٹیم اور اس تھانی لوگوں کی مدد سے ریسکیو اگھیان چلائے گیا جس کے بعد دونوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ندی پار فسے دونوں ہی یوگ اس تھانی ہیں ریسکیو کرنے والے فائرمن جیتیندر اور اس تھانی یوگ دیپک کو اچھا دکاری سے انعام دلانے کی بات کی جائے گی نینی تال سے مائی بھارت کے لیے مکیش کمار کی ریپورٹ موسیقی